موسیقی 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 کرتے کرتے نیند آ گئے کہتے ہیں میں ساری رات سرحانے کھڑا رہا کہ کب میری ماں کی آنکھ کھلے اور میں اسے بودھوں یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ میری بیوی اور بچے میرے پیروں میں آ کر لپٹ گئے کہ ہمارا حق ہے ہمارا احساس سلوک کریں کہا پہلے میرے والدین ہیں اس کے بعد میں تم لوگ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور جب میرے والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں وہ دودھ پیش کیا کہتے ہیں یادہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ غار کا دروازہ کھل گیا اور انہیں آزادی مل گئے تو اگر یہ ہم اپنے زندگی میں رائش کر لیں تو ہمارے لئے بہت ساری مشکلات بہت آسان ہو جائیں گے کتنے دروازے کھل سکتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتے کہ کس وجہ سے یہ دروازہ بن ہوا کس وجہ سے ہماری ترقی رکے لیے کیا رکاوٹ آئی ہوئے بہت سارے کام ہیں بہت سارے مسائل ہیں صحت کے خرابی ہے کہاں سے رکاوٹ آگئی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم دن میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں اور بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بھی عدا آپ کی پسند آسکتی ہے آپ کو کسی بھی ٹائم کا نہیں پتا کسی لمحے کا ہمیں نہیں پتا اس لئے کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے موہ سے کوئی بات نکالو تو وہ اچھی بات نکالو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا وقت خبولیت کا وقت ہے کیونکہ یہ شابان میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ نزدیک آجو اور جب صحابہ نزدیک آگئے تو آپ نے ممبر پر قدم رکھا پہلے ممبر کے درجے پر پہنچیں تو آپ نے کہا کہ آمین 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 تین مرتبہ دھرایا گیا دوسرے درجے پر تیسرے پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو کس کی مغفرت نہ ہو کہ جو لوگوں کا دل دکھایا کرتے ہیں تو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا کرتے ہیں اور وہ جس نے میرا نام نامی سنا اور مجھ پر درود پاک نہ بھیجا بخیل ہے بخیل ہے بخیل ہے وہ شخص یا رسول اللہ کون کہا جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ شخص جو رمضان کا مہینہ تو پائے لیکن اپنے بڑے والدین کو رازی نہ کرے اور پھر یہ کہا کہ بہت ہی پیارا سوہلے بیٹا اگر محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کرو ہے باپ کا چہرہ دیکھنے محبت کے ساتھ میں کیونکہ جس زمانے میں ہمیں تیش کی نگاہ والدین کے چہرے پر ڈالی جاری ہے اکثر یہ سننے میں آتا ہے ہمارے اببہ نے فیصلے صحیح نہیں کیے ہماری والدہ کو تو سمجھ بھی نہیں آتا ہماری امی تو بس اور جبکہ کتنی آسانی دیویں ہیں ہمارے مذہب میں کہ آپ دیکھیں بیٹھے بٹھا ہے حج کا ثواب ملا مقبول حج کا وہ حج جو قبول کر لیا جاتا ہے ہم لوگ کتنے حرام سے تنے مابا کو کہہ دیتے ہیں امی آپ رہنے میں آپ خاموش رہا کریں آپ بولا نہ کریں بولنے سے لڑائیے ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا جب کوئی نوجوان اپنی ضعیف ماں کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں قضا نہیں آئے گی جب تک کہ میں تمہارے لئے فرشتے نہ پیدا فرما دوں جو ضعیفی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلیں تو آج ہاتھ پکڑنا تو گوا رہی نہیں کیا آپ بیٹھی رہے ہیں گر میں گرتی رہی ہیں جہاں جاتی ہیں گر جاتی ہیں ہاں بہت لوگ ہیں ایسے اکثریت یہ مشاہدی کی بات کر رہی ہوں بیس سالہ ہمارا یہ دور گزرا ہے تقریر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اور ہر گھر سے مجھے یہی آتا ہے کہ آپ اولاد کی فرما برداری کے متعلق ضرور کچھ کہیے کہتے ہیں کہ رب کو تو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا تو والدین کو دیکھا ہے وہی محبت جو اللہ رب العزت اپنے بندے سے کر رہا ہے کہ عہبوں کو چھپا رہا ہے اور نیکیوں کا چرچہ کر رہا ہے ماں باپ کیا اپنے اولاد کے سارے عہبو چھپا لیا کرتے کوئی ماں نہیں بتاتی کہ میری بیٹی زبان بھی چلاتی غیروں کے سامنے جب لے کر جاتے ہیں بہتر ہی لباس پہناتے ہیں بچی ذرا سے جوان ہوئی اس کے سامنے رشتہ آنے شروع ہے ہم نے اجنبیوں کے سامنے اسے تیار کر کے بھی جا تعریفیں کی یہ تعلیمہ ہے یہ ہنر ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے لیکن کسی ماں نے نہیں بتایا ہمیشہ یہ کہیں گے لاکھوں میں سبابا خیار کون ہے ہمارے ساتھ کون بات کر رہے ہیں وقار وقار جی وقار صاحب کیا کہیں گے میری ایک ریکویس ہے کہ آپ ایک جی بتائیے لائن ڈراپ ہو گئی آپ پھر سے ہمیں کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ریکویسٹ پوری کر سکیں جی بپرزیر صاحب ہم یہی چاہ رہے تھے کہ رمضان سے ہمیں اتنی نصیت ہو جائے کہ ہمارا آئندہ آئنے والا رمضان اگر زندگی اللہ نے عطا فرمائی تو وہ اللہ کی رضا ہی میں گزر رہا جب پلٹ کر جائیں تو وہ اپنے والدین کو ضرور پوچھ لیں کہ دعا دینے والے لب ہیں وہ اور ہمارے آئیزہ اقربہ حضرت عثمان غنی کا یہ قول ہے کہ مت اروٹھو اپنے رشتداروں سے موت کافی ہے جدا کر دینے کے لئے موت آئے گی خود میں خود ہی جدا ہی ہو جائے آج ہم اچھا یہ ہے کہ ہم کل خصہ سن لیں گے آج ہم تھوڑے سی پیرنٹس کے اوپر اور رشتداروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑے سی کہ ان کے کیا حقوق ہیں جو ہمیں حقوق العباد جو ہمیں بتایا جا رہا ہے تو مجھے آج ہم تھوڑا سا حقوق العباد کو حقوق العباد کو اللہ رب العزت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ذمہ نماز روزہ حجزکات اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے بندے پر اسے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر کوئی نمازی ہے پریزگار ہے حاجی ہے سارے کام کیے ہیں لیکن وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا بندے کے پڑوسی کے حقوق نہیں کرتا مسافر کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوگا کہا کہ بندے سے بندہ معافی مانگ کر آجائے میرا معاملہ تو پھر میں تو ہی ہی غفور ہو رہی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو سجدے کر رہے ہیں بس ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے نہیں رب نے کہا کہ اپنے پڑوسی کو تو ایک شخص پر عذاب ہو رہا ہے بڑا نیکوکار ہے کہا کہ کس وجہ سے آپ پر عذاب ہو رہا ہے کہا میں خود تو نمازیں پڑتا تھا مگر پڑوسی کو کبھی تلقیم نہیں کیا کرتا رب اس سے ناراض ہو گیا ایک فائدہ والی چیز تمہیں پتا چلی ہے اپنی پڑوسی کو نہیں پتا ایک اور بات ہی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ حج کریں اب حج کرنے کے لئے بھی بندہ جائے گا امرہ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے راضی کر کے جائے گا راضی کر کے اپنے عشداروں کو اپنے دوستوں یاروں کو سب سے معافی مانگ کے جائے گا تو حج قبول ہو گا بلکل اور یہ ہم دیکھتے ہیں بڑا درجہ دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاجی چاہ رہا ہوتے تو وہ سب کے پاس جاتے ہیں معافی مانگ کے اسی وجہ سے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھی اوپر اوپر سے تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اندر سے نہیں معاف کر پا رہے ہوتے ہیں یہ بغض اناد اور کنہ ہمارے دل میں ہیں اور اب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لو ان چیزوں سے تو میں تمہارے دل میں رہا کروں گا سبحان اللہ اور میں اس دل میں نہیں آتا جس میں بغض کنہ اور اناد ہوا کرتا ہے اور غیروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اپنوں ہی کے بارے میں ہوتے ہیں بغض اپنوں ہی سے ہوتا ہے اقینہ اپنا کیسے ہوتا ہے اناد اپنا ہی اسے ہوا کرتا ہے اور رب نہیں پسند فرماتا کہا میں نے بتایا تھا کہ دیوی چیز پر اترانہ جائز نہیں ہوتا رب نے مال دے دیا ہمیں تکبر آ گیا بھئی میں بہت مال دار ہوں بیٹے ہی بیٹے اگر رب نے دے دیئے تو اب ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں کون سے ہماری پاس بیٹی تکبر آ گیا اور جب یہ سب چیزیں آتی ہیں یا بچوں نے عالی تعلیم حاصل کر لیا وہاں اپنے رشداروں جاہل ہیں ہم ان سے کون ملے گا یہ علم دیا رب نے اپنے فضل سے عطا فرمایا نامعلوم کب ہمارا حافظہ بیکار ہو جائے اور ہم کچھ بھی یاد نہ رکھ سکیں اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے بشمار مرتبہ ایسے واقعات آتا ہے اچھے قابل انسان تھے حافظہ ختم ہو گیا میری ایک محفیل و ملاقات ہوئی ایک ساتھ بیٹیوں کی ماں تھی اور ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بلکل صحیح لگ رہی تھی ان کی بیٹی آئی اس نے سلام کیا تو ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کون ہو تو وہ رونے لگی میں آپ کی بیٹی نام لیا شہناز ہوں تو اجنبی گہوں سے دیکھ رہی تھی حافظہ ختم ہو چکا ساتھ میں سے صرف ایک بیٹی یاد تھی انہیں اور وہ اس بات پر فخر کرتی تھی کہ امی کو میں نہیں بھولی سب بھول گئے اور باقی یوں روتی تھی کیا پھر ہمارا ہے کیا بلکل تو حافظہ تو رب کی دیوی چیز لیکن یہ کتنا تکلیف دے عمل ہوتا ہے کہ سوچیں اگر حافظہ چلا جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہا ہے جو بھی انسان کی صلاحیت ہے کچھ بھی ہے اگر وہ بہت بہت امیر رئیس ہے اس کا پیسہ چلا جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا فنکار ہے اس کی فنکار ہی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا میں یہ کتنا آپ سے آپ سے چیزیں لے لی جاتی ہے بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو جب رب دے تو شکر ادا کرو اور لے تو صبر ادا کرو ان اللہ حماس سابری صحیح بات ہے رب پسم کرتا ہے شکر کرنے والوں کو اور نماز پڑھو اور زکاة بیاتے آپ کا ایک بہت اچھا قصہ ہے جس طرح سے آپ نے حج کیا تھا میں ضرور چاہوں گی کہ آپ نے اپنے ویوریس کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے حج کیا تھا الحمدللہ میں ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں واقعہ میں نے بیان کیا تھا بی بی حاجرہ کا گویا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا تو اسے وہ واقعہ بتائیں گی ہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ کو اپنی سوجہ بی بی حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کو تیار کر دو تو بی بی نے سوال نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہے ہیں یا کیوں لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے بچے کو تیار کر دیا میں نے پڑھا اس میں لکھا ہے تیرہ سال عمر تھی اس دن جو آپ نے سوال کیا تھا ان کی عمر تیرہ سال تھی اور ہم واقعہ میں پڑھائیں کہ ماں نے سر میں کنگھا کیا آنکھوں میں سرما لگایا باپ کے ہمراہ اور ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ ابراہیم میرے اکلوتا بیٹا ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں آج اگر شوہر ہم سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں دس سوال کیا کرتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا مگر بی بی حاجرہ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ابراہیم اکلوتی اولادے لے کے جا رہے ہیں خیال رکھیے گا بس باپ نے کہا تو ساتھ میں بھیج دیا اور جب وہ لے کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو شد آنے والوں نے بارہا بہکایا یہ واقعہ میں بیان کر رہی تھی محفل کے اندر تو وہ خاتون آئیں میرے پاس میں اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اور دندونی دات چوبنی ترقی عطا فرمائے وہ خاتون انہوں نے مجھے نام تو منع کیا ہے کہ میں نام نہ لوں ان کا لیکن وہ عیسائی تھی عیسائی سے وہ مسلمان ہوا اور انہوں نے مجھے گلے سے لگایا کہا اپنی نقشہ کھینج دیا اور آپ کو غالباً حج کر چکی ہیں میں نے کہا نہیں بس یہی سعادت رہ گئی کہ میں حج نہیں کر سکی اور موقع نہیں ملا بچوں کو پالنے میں اتنے مصروف رہے تھے تو انہوں نے کہا میں آپ کو حج کراؤں گا ایک لمحہ اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں ایسی کیفیت میں تھی کہ خاتون مجھے گلے لگا اچھا کان میں میرے گلے سے لگا کہ کان میں کہہ رہی ہیں کان میں کہہ رہی ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کو حج کراؤں گی اور میں گھر آئی ہے اور اپنے شہر اور بچوں کو بتا رہی ہوں کہ بھی ایسے کہا ہے تو سب کہنے لگے کہاں ناممکن سی بات ہے کہ آپ کے کان میں کہہ رہی ہے اور آپ نے یقین کر لیا اچھا کتنا عرصہ قبل وہ ہوئی تھی مسلم وہ مطلب شادی کے بعد اسلام ماشاءاللہ جلدی دیکھیں ان کو اتنی سمجھ میں آگئے مسلمان حکم ماشاءاللہ اور ہم سے زیادہ ان کا ایمان پختہ ہے اور ہم سے زیادہ وہ نمازوں کی اور اس کی پابندی کر رہی ہیں اور انہوں نے پورے گھر میں اپنے اس طرح سے رکھا وا ہے کہ ہر بچہ ان کا ماشاءاللہ سے قرآن کریم کی تلاور کرتا ہے جبکہ ہمارا بچہ کبھی ایک دفعہ نہیں بھی کرے گا لیکن وہاں پہ بہت زیادہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد میں ایسے ہی ہوا کہ اچانک ان کا آیا کہ اچھا ہم سوچے تھے کہ شاید بچی کو اکیلی کو بھیجیں گی انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ محرم کون ہے جس کا بشناتی کٹ دے دیجی اور پہنچا دیجی اور اللہ رب العزت نے اس طرح سے آسانی سے ہمیں حج کرایا اور وہاں تو بڑے بڑے دیدار ہوئے ہیں ان کا تو میں نہیں ذکر کرنا چاہی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اچھا ماشاءاللہ میں ریاض الجنہ میں تھی اور آپ کو پتا ہے کہ میرے ایسے سوا کوئی کام نہیں ہے کہ میں صرف دین کا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فلسہ جانے کا کام کرتی ہوں اور یہ میں فیصہ بلی اللہ کرتی ہوں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے تو اگر کوئی اپنی جس کی خوشی ہے وہ علیہ دا بات ہے لیکن ڈیمانڈ کبھی نہیں کی اللہ کا شکر ہے تو میں ریاض الجنہ میں تھی اور ریاض الجنہ میں پہنچ ہی نہیں پائی تھی اور آنے کا وقت واپسی کا ہو گیا تھا اور لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آپ نے نماز نہیں پڑی یہاں پر پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کو موقع نہیں ملتا تھا اور میں کیونکہ وزنی مدن تھا میرا تو میں لوگوں کو پھلانگنا نہیں چاہتی تھی کہ میں پھلانگتے بھی گئی کسی کے اڈی اڈی توڑ دوں گی میں تو بجائے مجھے ثواب کے اور عذاب مل جائے گا یہ سوچ کے میں بہت بچی بچی رہتی تھی تو مجھے خواتین نے کہا کہ نہیں آپ جائیں اور سب ہی اوٹتے پھلانگتے جاتے ہیں وہاں پر تھکے دیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں نماز ہو جاتی ہیں موسیقی